اسلام علیکم میرے پیارے ویورز آج کا مارا ٹوپکو ڈسکرشن رائبوسوم ہے آج ہم نے رائبوسوم کے پارے میں ڈسکس کرنا ہے پڑھنا ہے اس لیکچر کو ہم نے مائی ڈیئرز اس طرح تیار کی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے فیڈل کی بائیو کو ٹارگٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بک کی آمیں کوئی بھی ایسا پوائنٹ کوئی بھی ایسا کوسن کوئی بھی ایسا میٹریل آمیں یعنی جو ہماری فیڈل کی بک میں نہ ہو وہ بھی ہم نے اس لیکچر میں انکلوڈ کر دیا تاکہ آپ کو پریکٹس جو ایمسکیوز کی جو پریکٹس بک ہے اسے کرنے میں یا انٹی ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو آخر تک ووچ کریں گے پھر اس کو لکھیں گے پھر اس کو روزانہ ریوائز کریں گے تاکہ آپ کو پھر آخر میں جا کے آپ کے لئے کوئی ایشو نہ ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں رائبوسوس کے بارے میں دیکھتے ہیں رائبوسوس کے بارے میں سب سے پہلے بیلٹ نے 1955 میں ہمیں بتایا یہ پوائنٹس پوچھے نہیں جاتے کبھی کبھی پوچھ لیتے تو آپ کو آنا تو چاہیے نا کہ رائبوسوس کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا اور کب بتایا ٹھیک ہے یہ پوائنٹس آپ کو یاد ہونا چاہیے رائبوسوس کو ہم نے الیکٹرون میکروسکوپ کی مدد سے دیکھا سب سے پہلے ہم نے الیکٹرون میکروسکوپ کی مدد سے ایک گرینلر سٹیکچر دیکھا ابھی میں آپ کو ڈائیگرام کی مدد سے اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا رائبوسوس کیا ہے رائبوسوس ہم نے الیکٹرون میکروسکوپ کی مدد سے ایک گرینلر سٹیکچر دیکھا مینز ایک دانے دار سٹیکچر دیکھا جو سفیریکل تھا یعنی گول تھا ٹھیک ہے تو اس سٹیکچر کو ہم نے رائبوسوس کا نام دیا گیا ٹھیک ہے یہاں پہ میں مائی ڈیر سمجھاتا ہوں یہاں پہ اب دیکھیں دیکھیں ایک دانے دار سٹیکچر ٹھیک ہے جس کو ہم نے الیکٹرون میکروسکوپ کی مدد سے دیکھا جس کا کام ہے رائبوسوس بنانا ہے یعنی یہ اس کے بڑا انٹ ہے اور یہ اس کا چھوٹا انٹ ہے یہ دونوں مل جائیں گے مگنیشیم آئیں گی مدد سے تو رائبوسوس بن جائے گا سوری پروٹین بن جائے گا رائبوسوس کیا کرتا ہے پروٹین بنانتا ہے یعنی ایک دانے دار سٹیکچر جو پروٹین کی سنتسس کرتا ہے جو پروٹین بنانتا ہے that's known as رائبوسوم سمجھ آگئے مائی ڈیرز رائبوسوم smallest particle ہے کس چیز کا کسی سیل کا سب سے جو چوٹا پارٹیکل ہے سب سے چوٹا الگل ہی ہے وہ رائبوسوم ہے ٹھیک ہے smallest particle in the cell is known as رائبوسوم ٹھیک ہے رائبوسوم سب سے most important point اور بار بار پوچھنے والا question entry test میں کہ رائبوسوم کی single membrane ہے double membrane ہے none of these ہے both of these ہے اس طرح question پوچھے گئے تو رائبوسوم کی کوئی membrane نہیں ہوتی رائبوسوم have no membrane means رائبوسوم کی کوئی cover نہیں ٹھیک ہے رائبوسوم have no membrane آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھا سکھو رائبوسوم کو my dears ہم رائبو نکلیو پروٹین بھی کہتے ہیں رائبو means رائبوسوم آر میں نے لکھاو ہے اس کو مطلب رائبوسوم آرینے یعنی یہ آرینے سے پلس پروٹین سے ملک بنا ہے ٹھیک ہے یہ آرینے سے پلس پروٹین say چھوٹا آرہ آپ نے دکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ رائبوسومل آرینے سے پلس پروٹین سے مل کے رائبوسوم بنا ہے جس کے وجہ سے ہم رائبوسوم کو رائبونکلیو پروٹین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک موسٹ امپورٹنٹ انسکیوز یہاں پہ کہ رائبوسومز میں پوچھا گیا رائبوسومز میں پروٹین پلس رائبوسومل آرینے کی ریشو کیا ہوتی ہے یعنی اگر پچاس پرسنٹ پروٹین ہے تو پچاس پرسنٹ رائبوسومل آرینے ہوگا کوئی ساٹھ پرسنٹ بتا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن پچاس پچاس ہم کر لیتے ہیں اگر پچاس پرسنٹ یہاں پر رائبوسومل آرینے ہیں تو پچاس پرسنٹ پروٹین ہوگا یعنی ون ریشو ون ہوگا ٹھیک ہے رائبوسوم میڈیرز ہماری سل میں دو جگہ پائے جاتے ہیں کس طرح دو جگہ پائے جاتے ہیں میں آپ کو اس ڈائیگرام میں سمجھاؤں گا پہلے پھر ہم اس پوائنٹ کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے اس ڈائیگرام کی اوپر آپ دیکھیں ادھر آپ دیکھیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہماری سل ہے سل کے اندر یہ جو ہے چھوٹا سا یہ نکلیس ہے یہ جو سپیس ہے اس کو کیا بولتے ہیں سیٹو پلازما کے تھے نا پچھلے لیکچر میں نے آپ کو سمجھایا شاید اسے سیٹو پلازما کے تھے نکلیس سے لے کر پلازما میمرین تک اسے سیٹو پلازما کے تھے اس کے اندر جو رائبوسوم ہے دیکھیں اس کے اندر جو رائبوسوم ہے ٹھیک ہے یہ رائبوسوم ہے اسے کے تھے فری رائبوسوم یعنی یہ سائٹوپلازما کی اندر ile moveable ہے یہاں پہ کئی بھی ہو سکتے تو یہ جو سائٹوپلازما کے اندر جو رائیبوسوم ہے یہ جو پروٹین بناتے اسے ہم کہتے اسے ہم کہتے ہیں سائٹوپلازمک پروٹین اور کچھ رائیبوسومز ہمارے اگڈوپلازمک ریٹکولوں میرے ریڈ کلر سے میں نے بنایا ہوئے اس کے اوپر ہوتے ہیں یہ جو پروٹین بناتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ایکسپورٹڈ پروٹین ٹھیک ہے میڈیرز میڈیرز میں نے ابھی آپ کو دو پوائنٹ سمجھائے کہ رائیبوسومز ہمارے سل کے اندر سائٹو پلازمہ کے اندر بھی ہوتے ہیں اور سائٹو پلازمہ کے اندر جو رائیبوسوم ہوتے ہیں وہ جو پروٹین بناتے ہیں اسے ہم کہیں گے سائٹو پلازمک پروٹین اور جو رب انڈو پلازمک ریٹکلم کے اوپر ہوتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے ہماری پچھلی لیکچر نہیں دیکھتے تو آپ ہمارے پچھلی لیکچر دیکھتے تو آپ کو رب انڈو پلازمک ریٹکلم کے بارے میں سمجھ جائے گا ٹھیک ہے تو جو رائیبوسومز رب انڈو پلازمک ریٹکلم کے اوپر ہوتے ہیں وہ جو پروٹین سنتیسز کرتے ہیں وہ جو پروٹین بناتے ہیں اسے ہم ایکسپورٹیڈ پروٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے میڈیرز ابھی میں آگے جاؤں گا نیکس پوائنٹ کے طرف ہم جائیں گے میڈیرز رائیبوسومز کے دو بڑے انڈوٹ ہیں ٹھیک ہے تو سب انڈوٹ یہاں پہ کیا مطلب دیکھیں اس ڈائیگرام کے اوپر آپ دیکھیں اس ڈائیگرام کی مطلب سے آپ کو اچھی تک سمجھ آئے گا دیکھیں ایک رائیبوسوم کا یہ بڑا انڈوٹ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا انڈوٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا انڈوٹ ہے اور ایک بڑا سا انڈوٹ یہ دونوں جب میگنیشیم آئین کی مدد سے مل جاتے ہیں یعنی آپ پس میں یہ اگر مل جائیں گے یہ دو انڈوٹ تو تب ہمارے پاس پروٹین کی سنتیسز ہوگی یہ کس چیز کی مدد سے ملتے ہیں یہ میگنیشیم آئین کی مدد سے یہ دونوں رائیبوسومز کی انڈوٹ ٹھیک ہے یہ مل جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس پروٹین کی سنتیسز ہوتا ہے تو پریوکیورس میں اور یوکیورس پروکیورس اور یوکیورس ہمارا جو لاس ٹاپک اپ ڈسکشن ہے فیڈرل بورڈ کی بک کے حوالے سے اگر میں بات کروں اس میں ہم بڑی ڈیپ ترکی کے ساتھ دونوں کو ڈسکس کریں گے کہ پروکریورس کیا ہے یوکریورس کیا ہے مجھے امید نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہوگا پروکریورس اور یوکریورس کے بارے میں پروکریورس کا مطلب جس کے اندر کوئی نکلیس نہیں ہوتا ہے میمبرین بانڈیڈ آرگلیز نہیں ہوتا ہے یوکریورس کا مطلب یہ ہے مائیڈیرز اور یوکریورس مائیڈیرز یوکریورس جس کے اندر نکلیس ہو اور میمبرین بانڈیڈ آرگلیز ہو that is known as یوکریورس ٹھیک ہے پروکریورس کا مطلب اگر بس سمپل الفاظ آپ یہ یاد رکھیں پروکریورس جس کے اندر کوئی نکلیس نہیں ہوتا یوکریورس جس کے اندر کوئی نکلیس ہو ٹھیک ہے اور میمبرین بانڈیڈ آرگلیز دیکھیں لارجر لارجر کو مطلب بڑا انوٹ یعنی یہ والا بڑا انوٹ اگر پریوکیورس کو بڑا انوٹ ففٹی ایس ہوگا یہ بار بار ان کے اندر سے بار بار انسی قوس پوچھے گئے کہ یوکیورس میں سمالر انوٹ کیا ہوگا فورٹی ہوگا ترٹی ہوگا ففٹی ہوگا کیا ہوگا تو اگر آپ کو یاد ہوگو اس ٹیم پہ تو آپ صحیح کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ یاد کریں یعنی پریوکیورس کے اندر جو لارجر انوٹ ہے وہ ففٹی ایس ہے اور یوکیورس کے اندر جو لارجر انوٹ ہے وہ سکسٹی ایس ہے یعنی یہ جو بڑا عصہ ہے اسی طرح سمال انوٹ پریوکیورس کا یہ تٹی ایس ہے اور یوکیورس کا سمال انوٹ یہ فورٹی ایس ہے ٹھیک ہے یہ قسم بار بار پوچھا گیا پروکریورس کے حوالے سے کہ پروکریورس سیونٹی ایس ہے ایٹی ایس ہے کتنا ہے تو پروکریورس سیونٹی ایس ہے اس کے بارے میں ابھی میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اور یوکریورس ایٹی ایس ہے ان دونوں کا ایٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح نہیں ہوگا اس طرح اگر آپ ایٹ کریں گے تو یہ ایٹی ایس ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ بتانا ہے کہ پروکریورس کا سمالر لارجر ملا کے سیونٹی ایس ہوگا ٹھیک ہے اس لیے کہ آپ سمپل لے دیکھ رہے کہ ان دونوں کو پلس کیا اس طرح نہیں کیے ہمیں اس طرح یاد رکھتے ہیں کہ پروکریورس جو ہے سمالر لارجر ملائیں گے تو سیونٹی ایس اور یوکریورس کا سمالر لارجر ملائیں گے تو ایٹی ایس ہو جائے گا ٹھیک ہے سمالر لارجر کا کیا مطلب کہ بڑا والا حصہ اور چھوٹا والا حصہ ملائیں گے ٹی ایس ہوتا ہے جوٹا والا ہی سب ٹی ایس ہوتا ہے تو دونوں کے ملائیں گے ٹی ایس ہو جائے گا ٹھیک ہے ایس کے سیورڈ برک ایک انوٹ ہے جو سیڈیمنٹیشنز جو سنٹیفیوگ جو ہماری دوسرا ٹاپک آف ڈسکشن ہے جو ہماری سلبس میں بھی انکلول نہیں ہے انشاءاللہ پھر بھی اگر ہمیں ضرورت تھی تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے جو سنٹیفیوگل فورس کی مطلب سے جو سیڈیمنٹیشنز ہم کرتے ہیں اس کے لئے ہم سیورڈ برک کی انوٹیوز کرتا ہے یہ ہماری ٹاپک نہیں ہے انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی پھر ہم وہاں جا کے اس کو بڑی ڈیپ طریقے سے ڈسکس کریں گے فیکٹری آف رائیبوسوم یعنی رائیبوسومز کو بنانے والے کون ہے رائیبوسومز کو بنانے والے نکلیولس ہے یہاں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹرائیگرام میں دیکھیں یہ سیل ہے سیل کے اندر پھر نکلیس ہے نکلیس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سراغ ہے دیکھیں جسے ہم نکلیر پور کہتے ہیں نکلیر پور پھر نکلیس کے اندر نکلیولس ہے نکلیولس کیا کرتا ہے رائیبوسومز مناتے ہیں پھر رائیبوسومز اس پورس کی مدد سے ان سراغوں کی مدد سے باہر نکلتے ہیں پھر یہ اس میسنجر آرینے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں پھر وہاں سے پروٹین کی سنتیسز ہوتی ہے پھر فیکٹری آف روٹینز یعنی پروٹین کی بنانے والے یا پروٹین کی فیکٹری کون ہے پھر پروٹین کی فیکٹری جو ہے رائیبوسومز ہے رائیبوسومز کو بنانے والے نکلیولس اور پروٹین کو بنانے والے رائیبوسومز سنتیسز آف روٹین اس کارڈ ٹرانسلیشن یعنی وہ حمل جس میں پروٹین کی سنتیسز ہو رہا ہوتا ہے جس میں پروٹین بن رہا ہوتا ہے اسے ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں چھوٹا کوئی کونسپٹ سمجھا سکوں یہ ایمسکیوز پوچھا گیا یہ 5 اور 3 پرائیم اس لینگ کا مطلب ہے چھوٹا سا میں نے یہاں پہ ڈارک سا لین لگایا اس کا مطلب ہے پرائیم یہ رائیبوسومز کے انوٹ ابھی ڈیٹیچ ہے یعنی ابھی تک یہ آپس میں اٹیچ نہیں ہے یہ بڑا انوٹ اچھوٹا ہے انوٹ یہ جب اٹیچ ہو جاتے ہیں آپس میں کس کی مدد سے مگنیشیم آئین کی مدد سے اٹیچ ہوتے ہیں پھر اٹیچ ہو جاتے ہیں 2 رائیبوسوم پھر 3 پھر 4 رائیبوسومز اسی طرح جتنے زیادہ رائیبوسومز اٹیچ ہوتے جائیں گے اتنے زیادہ ہمارے پاس پروٹین سنتیسز ہوگی یہاں پھر ایک دفعہ پھر میں یہ سمجھا سکوں کہ جتنے یہاں پھر رائیبوسومز اٹیچ ہوتے جائیں گے ان کے انوٹس اتنے ہمارے پاس پروٹین بنیں گے یہاں پھر پھر رائیبوسومز دو پروٹین ہیں یہاں پھر 3 رائیبوسومز ہو گئے تو 3 پروٹین 4 رائیبوسومز ہوں گے تو 4 پروٹین بنیں گے یہ ایمسکیوز موچا گیا ہے بار بار گروپ اپ رائیبوسومز اٹیچ ویڈ میسنجر آئین یہ کیا تھا یہ پھر پرائیم سے 3 پرائیم کی طرف یہ جو لائن سمجھا بنایا ہے یہ میسنجر آرہینے تھا میسنجر آرہینے کے اوپر جو رائیبوسومز گروپ کی شکل میں اگر اٹیچ ہو جائیں that is known as polysom یعنی گروپ اپ رائیبوسوم یعنی زیادہ رائیبوسومز اٹیچ ہو جاتا ہے کدھر اٹیچ ہو جاتا ہے میسنجر آرہینے کے اوپر that is known as polysom اٹیچمنٹ آف رائیبوسوم سب انوٹ یعنی رائیبوسومز کے جو سب انوٹ ہے یہ جو رائیبوسومز کے جو سب بڑا انوٹ اور چوٹے انوٹ کو ملانے والے کون ہیں یہ کس کی مدد سے یہ چوٹے انوٹ بڑا انوٹ مل کے یہ اٹیچ ہو کے پھر پروٹیم بنتا ہے یہ مگنیشم آئین کی مدد سے اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میڈیرز ابھی دو تین پوائنٹ سے فیرل بک کیا والے سے انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے اسے اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی آپ کو سمجھ جائے گا میڈیرز فیرل بک میں جو ہماری پنجاب کی بک میں نہیں ہیں یہ پوائنٹس ٹھیک ہے تو فیرل بک میں یہ لکھا ہے کہ رائیبوسومز جو میٹرکونڈیا کے میٹرکس میں اور کلورپلاسٹ کی سٹرومہ میں رائیبوسومز پائے جاتے ہیں یہ مہنسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے اس کو ذہنشین کرنا ہے ٹھیک ہے میٹرکونڈیا کے میٹرکس میں اور کلورپلاسٹ کی سٹرومہ میں یہ اس طرح پوچھا جائے گا کہ مطلب کلورپلاسٹ کے کس حصے میں رائیبوسومز اور کون سوالہ رائیبوسومز پائے جاتے ہیں تو کلورپلاس کے سٹرومہ میں 70S ribosomes ان دونوں میں ہوتے ہیں کلورپلاس اور مائٹرو کورنریا میں 70S ribosomes ہوتے ہیں 70S یہ بھی یاد رکھیں ایک دوسرا پوائنٹ لکھایا ہے کہ ribosomes جو سالٹ بریج کی مدد سے ایک میں نے کہا کہ مگنیشم آئین کی مدد سے اٹیچ ہو جاتے ہیں دوسرا میں نے یہ کہا کہ سالٹ بریج کی مدد سے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ پاسفیٹ گروپ آرینے یعنی جو آرینے کا پاسفیٹ گروپ ہے پلس ایمانو گروپ آف ایمانو ایسیڈ یا اٹیچ ہو کے یہ پروٹین سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے ابھی میڈیئرز ہم آئے ایمسکیوز کی طرف اگر یہاں پہ میں نے انسر نہیں لگا ہے میں نے یہ چاہا کہ اگر آپ میں سے جن کو یہ ٹوپک اچھی ترکی سمجھ آئے گا وہ خود انسر کر لے گا آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں انکانسر ضرور بتانا ہے پھر لاسٹ میں انشاءاللہ میں جو چکٹر کی لاسٹ میں میں انکانسر بھی آپ کو ضرور دوں گا لیکن آپ نے مجھے ان سوالوں کا جواب جو ہے کمنٹ میں ضرور دینا ہے ٹھیک ہے میں سمجھاؤں گا ضرور انڈ دوں گا آپ کو لیکن سولف آپ نے خود کرنا ہے پھر آپ نے مجھے ان کی جواب کمنٹس میں دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ questions ہیں جو ہمارے past paper کی questions ہیں یہ جو ہمارے past paper میں پوچھے گئے ہیں اس topic related یہ وہ questions ہیں جو 2009 سے 2008 سے لے کر 2020 تک میں نے جو past paper دیکھیں یہ ان کے اندر سے میں نے لیے یہ وہ questions ہیں جو important questions ہیں تو آپ نے ان کا انصر جائے مجھے ضرور comment میں دینا ہے تو all of the following and release content DNA accept یعنی ان میں کس کس پاس DNA کیا DNA accept DNA میں سے کس کے پاس DNA ہوتا ہے جن کے ساتھ DNA نہیں ہے ان کا انصر دے لیں جن کے ساتھ DNA نہیں ہے جو DNA سے نہیں ملکے بنا ہے ان کا انصر بتا دیں تو نیوکلیس آپ کو پتا ہے کلورپلاس بھی پتا ہے مائٹو کونڈیا بھی پتا ہوگا اب بھی آگے ہم discuss کریں گے آج ہم نے کیا discuss کیا ribosomes discuss کیا ribosomes کسی سے ملکے بناتا ہے ribosomes تو ribosomal RNA سے پلس پروٹین سے بنائے ٹھیک ہے تو DNA تو contain نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی ان سب کے پاس DNA ہے accept یعنی جس کے پاس نہیں ہے وہ انصر آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے تو کس کے پاس نہیں ہے تو آپ نے مجھے انصر بتا دینا ہے ٹھیک ہے اور میں نے ان بھی آپ کو دیا سمجھا بھی دیا آپ نے مجھے کمنٹ میں ابھی ضرور بتانا ہے ٹھیک ہے نن میمبرین آنگلیز فوم دا فالوینگ یعنی ان میں سے یہ میں نے سوال بھی تھوڑا شورٹ لکھ دیا کیونکہ میں نے کہا کہ آپ سب کو سمجھ آسکے ٹھیک ہے یہ بڑی لینٹی سوال میں نہیں لکھا بہر سٹس پاس پر پر ٹھیک ہے ان میں سے کونسا جو ہے نن میمبرین ہے ایڈوپلازمک ریٹکلم آپ کو پیچھلے ویڈیو میں میں نے سمجھایا کہ اس کے اندر سنگل میمبرین ہے میرے خیل سے ریبوسومز آپ کو ابھی سمجھایا کہ اس کے اوپر کوئی میمبرین نہیں ہوتا نکلیس لورپلاسٹ یہ ڈبل میمبرین ہے یہ ڈبل میمبرین ہے ٹھیک ہے یہ اس کا انصر بھی آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے اگروپ آب ریبوسومز آٹیج ٹو میسنجر آرہینے اس نونیس دو آزار نو کو کوسنے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اسے کیا کہیں گے ریبوسوم کہیں گے لائزوسوم کہیں گے پولیسوم کہیں گے نکلیسوم کہیں گے کیا کہیں گے تو آپ نے مجھے اس کا انصر ضرور بتا دینا ہے ٹھیک ہے ضرور تو ابھی آپ کو اوپر میں نے اس کا پورا ایک سٹیٹمنٹ ایک لین لکھا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بھی ہم نیکسٹ کوسنز دیکھیں گے اور امید ہے کہ وہ بھی آپ کو سمجھائے گا تو میرے جو ریبوسومز کے ریلیٹیڈ جو دوسرے انسکیوز ہیں اس کے طرف آگئے ہیں ریبوسومز آرینے اس سنتیسائزڈ انڈ سٹورڈ این یہ دوہزار بارہ کا کسن ہے تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ ریبوسومز کام بنتے ہیں پیکٹری آف ریبوسوم اس نون ایس ایک بڑی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو لیکچر میں لکھے دیا تھا کہ ریبوسوم کام بنتے ہیں نکلیو لس آپ کو بتایا تھا تو جب میں انصر بتاؤں گا پھر مزہ ہی نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے خود انصر کرنا ہے تو میرے اگر کوئی انصر میں بتا بھی دوں آپ نے کوئی سنویٹ کے آپ نے خود سمجھ کے خود آپ نے انصر دے کے مجھے کمنٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ریبوسومز اگزیسٹ انٹو ٹو فارمز ایدر اٹیچ ویڈ آرینے اینڈ فریڈلی ان انڈی ریبوسومز جو ہیں وہ دو پارم ہیں یا وہ تو سائٹو پلازمہ کے اندر ہوتے یا پھر کام پہ ہوتے ٹونو پلاس کے اوپر ہوتے گولجی بوڈیز کے اوپر ہوتے سائٹو پلازمہ کے اوپر ہوتے یا سموث انڈو پلازمک روٹکولم کے اوپر ہوتے ٹھیک ہے تو میڈیئرز اس کو سنکھ آنسر میں دوں گا کیونکہ یہاں پہ آئی تینک آنسر تھوڑا فریڈی ان آہ آہ ملکل صحیح رب انڈو پلازمک روٹکولم کے اوپر اور پھر کام پہ ہوتے ہیں دوسرا میں نے آپ کو کیا کہا تھا یا سائٹو پلازمہ کے اوپر ہوتے ٹھیک ہے اس کانسر میں نے بتا دیا آپ نے بھی خود سمجھ کے پڑھ کے پھر مجھے واپس اسی کا کمنٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے کہ رائبوسومز یا رب انڈو پلازمک روٹکولم کے اوپر پائے جاتے یا یہ فریلی فریلی مطلب یہاں پہ سائٹو پلازمہ کے اوپر کئی بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی سم پوچھا گیا ہے دوہزار بارہ کے پیپر میں ٹھیک ہے پنکشن آف نکلیولیس اس میک ٹو یعنی نکلیولیس کیا کام کرتے ہیں دوہزار تیرہ کو سن ہے نکلیولیس کیا کام کرتے ہیں نکلیولیس آپ کو بتا ہے کہ اپنے پاس جو پروٹین سنتیسز ہیں پروٹین سنتیسز کرنے والے کو بناتا ہے مطلب دیکھو آپ کو میں نے سب دے دیا ابھی آپ نے مجھے بتانا ہے پروٹین کی سنتیسز کون کرتا ہے ابھی آپ کو بتا ہے لیکچر میں اور مجھے امید ہے کہ آپ نے مجھے صحیح اثر دیا ہوگا رائیبوسوم تو نکلیولیس اس میک ٹو رائیبوسوم ٹھیک ہے میڈیولیس دو تین کوسن ہو رہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میڈیولیس دوسرے کوسن کے طرف آگئے ہم بھی رائیبوسومز آر ٹائنی گرینیلرز انگلیز انولڈ ان سنتیسز آف رائیبوسومز کیا بناتے ہیں دوہزار پندرہ میں پوچھا گئے کوسن رائیبوسومز کیا بناتے ہیں آپ کو بتا ہے رائیبوسومز پروٹین سنتیسز کرتا ہے ٹھیک ہے میں اگر انصر بتا بھی رہا ہوں آپ پوچھا یہ کہ آپ مجھے اس کی کمنٹ کریں ٹھیک ہے واپس کمنٹ میں کریں گے تو آپ کو اگر کوسن میں یعنی ایکزام میں اگر وہ کوسن پوچھا گیا تو آپ کو یاد ہوگا ٹھیک ہے تو رائیبوسومز آر ٹائنی گرینلرز انولیز تنہی درس سٹیکچر ہے جو سنتیسز کرتا ہے پروٹین کی ٹھیک ہے وچ ارگلیز آر پونڈین بوت پریوکریورس آر ہیوکریورس موسٹ ایمپورٹنٹ کوسنز مائیڈیئرز دوہزار سولہ میں بھی پوچھا گیا رائیبوس یعنی وہ ارگلی بتا ہے جو پریوکریورس میں بھی ہے اور ہیوکریورس میں بھی ہے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جو رائیبوسوم ہے وہ پریوکریورس میں سیونٹی ایس ہوتا ہے اور ہیوکریورس میں ایٹی ایس ہوتا ہے تو آپ نے رائیبوسومز کے اوپر یہاں پہ انڈرلین کر دینا ہے رائیبوسومز پریزنٹ ان پریوکریورس یعنی پریوکریورس میں کونس رائیبوسومز ہوتا ہے پریوکریورس میں سیونٹی ایس رائیبوسوم ہوتا ہے ٹھیک ہے دوہزار سترہ کو کوسن ہے آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے اس کا انسر تاکہ آپ کو یاد ہو سکے آپ کلیر ہو اپنی چیزوں میں ٹھیک ہے ایسا ارگلیز مجھے آمیں بتایا ہے کہ اس کے دو انٹس ہیں دو اسے یعنی جب وہ دو اسے مل جائیں گے تو پھر وہ کسی چیز کی سنتیس کریں گا تو میں نے کہا تھا آپ کو کہ رائبوسوم کے دو انٹیں جو مکنشمائی کی مدد سے ملکے پروٹین کی سنتیس کرتا ہے رائبوسوم ٹھیک ہے میڈیرز لاسٹ کوسن ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تاکہ وہ بھی آپ کو کلیر ہو سکے میڈیرز موسٹ ریپورٹیڈ کوسن لاسٹ کوسن رائبوسومز میٹ آف ڈیش اینڈ ڈیش دو آزار اٹھانہ میں ایک کوسن پوچھا گیا رائبوسومز جو ہے کس چیز سے ملکے بنا ہے رائبوسوم کس چیز سے ملکے بنا ہے میڈیرز میں نے آپ کو کہا تھا کہ رائبوسومز جو ہے ارینے سے پروٹین سے ملکے بنا ہے رائبوسومل آر اینے اینڈ پروٹین رائبوسومز میٹ آف رائبوسومل آر اینے چھوٹا سا آر آپ لکھیں گے پھر آر این اے لکھیں گے اینڈ پروٹین لکھیں گے ٹھیک ہے میڈیرز تو امید ہے یہاں پہ یہ افشنز سب سے پہلے آر اے این لکھائے آر اے این جس کے وجہ سے یہ غلط ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کٹ لگایا ٹھیک ہے جس کے وجہ سے میں نے آپ کو یہاں پہ انسر بتا دے کہ رائبوسومز میٹ آف رائبوسومل آر اینے رائبوسومل کے لئے آپ چھوٹا سا آر لکھائیں گے اور آر اینے لکھیں گے اینڈ پروٹین رائبوسومز کس چیز سے بنا ہے رائبوسومل آر اینے سے اینڈ پروٹین سے تو امید ہے میڈیرز آپ کو ہماری اس ٹوپک سے چیتر کے سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنے وساد وکیل عمد کے ساتھ پھر آپ کی ملاقات ہوگی تو تب تک کے لئے اپنے وساد وکیل عمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ